بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگوں کو اسی طریقے سے پاکستان اور افغانستان کے رشتے کے اندر ایک بار پھر سختی آئی تھی جس کی وجہ سے پاکستان کو سرحدے بند کرنی پڑی ترخم بورڈر بند کرنا پڑا اور اس کی وجہ سے دیفنیٹلی آمد و رفت میں تو رکاوٹ آئی آئی اس کے ساتھ ساتھ جو کاروبار زندگی ہے وہ بھی ایک طرح سے رکھ کر رہے گیا پاکستان اور افغانستان کے اس بورڈر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہاں لوگ آتے جاتے ہیں فیملی سے ملتے ہیں کاروبار کرتے ہیں وزیراعظم صاحب نے اسی تناظر میں اب اس بورڈر کو کھولنے کی بات کی اور پاکستان سرحد کے اوپر جو رکاوٹ ہوئی تھی بند ہوا تھا اس کو کھولنے کی بات کی ہے لیکن کہا یہ ہے کہ جی دہشتگردی کے اوپر کابو پانا تو امپورنٹ ہے یہ لیکن اس سے کاروبار زندگی نہیں رکا جا سکتا کیا دہشتگردی سے کاروبار زندگی نہیں رکتا اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنا پینل کا تعرف کرنا ہوں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران یوسف صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا روز کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں سحیل اقبال بھرٹی صاحب بھی سحیل صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا آپ نے پہلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے وزیراعظم صاحب کی حوالے سے بات کریں گے اور بات کریں گے کہ وزیراعظم صاحب نے کامران صاحب یہ سرحد تو کھول دی ہے لیکن سرحد کھولنے کے ساتھ ساتھ دہشتگردی کا ہم لوگ کلیرلی کہتے ہیں کہ افغانستان کی طرف سے دہشتگرد ادھر آتے ہیں وہا پلاننگ ہوتی ہے وہاں نرسریز ہیں اور اس کے باوجود یہ سرحد کھول دینا ٹھیک ہے بزنس کے لیے بہت اچھا ہے عوام کے لیے اچھا ہوگا بہت ساری چیزیں بہتر ہوں گی لیکن کچھ نہ کچھ گربر بھی تو ہے اس کے لیے کوئی اس کا صدباب لیکن سب سے جو بنیادی نکتہ ہے جو سب سے بڑا پرابلم مجھے اس میں نظر آتا ہے اصولی طور پر میں اس کے خلاف ہوں کہ بارڈر تو پہلے بند ہونا نہیں چاہیے ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہم ہماری پولیسی ری ایکٹیو ہوتی ہے ہم پرو ایکٹیو نہیں ہے ایک انسیڈنٹ ہوا آپ نے بارڈر بند کر دیا یہ ایسے ہی ہے جیسے آج امریکی صدر ٹرمپ پر یہ تنقید ہوتی ہے کہ آپ چند جو مسلمان ممالک کے شہری ہیں ان کو امریکہ میں نہ آنے دیں دو کے چند جو اناثر ہیں وہ دہشتگردی میں ملوث ہیں تو اسی طرح سے یہ جو پولیسی ہے پاکستان کی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے دوسرا اگر آپ نے بارڈر بند کیا تھا تو آپ کا بارڈر بنیادی بند کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو دہشتگردوں کی پناہیں افغانستان میں وہ ختم ہونی چاہیے یا افغانستان کمیٹمنٹ دے کہ وہ پناہ گائیں ختم ہو کیا ایسا ہوا ایسا نہیں ہوا تو اس کا بنیادی پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو خارجہ پولیسی ہے وہ ہمیشہ ایسی ہی رہی ہے کہ ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں پھر یو ٹرن کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے اثرات کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں تو یہ اگین جو ایک ہمارا علمیہ ہے کہ مسلسل چلتا آ رہا ہے کہ ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں پھر اس پہ یو ٹرن لیتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو پولیسی ہے خارجہ پولیسی ہے افغانستان سے مطالق ہو یا بھارت سے مطالق ہو وہ ایڈھاک بیسز پہ موجود ہیں اچھا کامران صاحب بھارت اور افغانستان کی بات تو صحیح لیکن ہمارے فورن منسٹر صاحب ہی نہیں ہے کوئی فورن منسٹر نہیں ہے تو کبھی ہم لوگ دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں کبھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی سرحد کو روک دیا جائے بند کر دیا جائے بورڈر بند کر دیا جائے اس کے بعد ہم بورڈر کھول بھی دیتے ہیں یہ نہیں کوئی پروپر فورن پولیسی کیا فورن منسٹر کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہے لیکن یہ اوورال جو ہے ہمارا یہ پروبلم رہا ہے کہ جو ایک کوارڈینیشن نہیں ہے تمام اداروں میں کہ ہم جو پولیسی پوری دنیا ہم اگر دیکھیں خاص کر کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی پولیسی بڑی دور رس ہوتی ہے ایک شورٹ ٹرم ہے میڈ ٹرم ہے لانگ ٹرم ہے اور جس خطے میں ہم بیٹھے ہوئے پاکستان یہ افغانستان ہے پھر انڈیا ہے پھر ایران ہے پھر چائنا ہے بہت سے انٹرنیشنل پلیئرز یہاں پہ ہیں تو اس کے لیے آپ کو ج پولیسیز ہوتی ہیں ایک لانگ ٹرم پولیسی بھی ہونی چاہیے ہمارا جو سب سے بڑا پروبلم ہے سیونٹی نائن کے بعد جب سے یہ افغان جہاد شروع ہوا مجاہدین بنائے پھر طالبان آئے پھر نائن الائن کے بعد پولیسی شفٹ ہوا ہم غلطی کے اوپر غلطی کرتے جا رہے ہیں تو ہماری کوئی کلیریٹی نہیں ہے جو افغانستان سے متعلق اور یہی آپ کو ریفلیکشن نظر آ رہی ہے کہ بارڈر بند کرنا اور اس سے دوبارہ کھول دینا ٹھیک ہے اچھا سوہل صاحب اب پاکستان میں ہمیں ایک سٹینس ہے ہمارا کہ وہاں سے دہشتگردی آتی ہے دہشتگردی کو روکنے کے لیے یعنی اگر آپ نے سرحد کھول دی ہے اور ہم لوگوں کو دہشتگردی کو روکنے کے لیے کچھ زیادہ سٹیپس لینے پڑیں گے افکورس کہ اگر سرحد کھلی ہے سرحد ایک ایسا پورس قسم کا بارڈر ہے جس کو پروپر بارڈر مینجمنٹ کی بارہا بات کی جاتی ہے کہ ادھر بارڈر مینجمنٹ کی ضر بارڈر ہے اب کھولی گیا ہے بارڈر وزیراعظم صاحب نے آرڈر دے دی ہے تو اس کے دہشتگردی کے حوالے سے دہشتگردی کے خلاف کام کرنے کے حوالے سے ہماری اتنی تیاری ہے جتنی بارڈر بند کرنے سے پہلے تھی نیکہ دیکھیں جو فردی میں پاکستان کے اندر حالات خراب ہوئے تھے دہشتگردی کے پیدر پہ واقعات ہوئے تو اس کے بعد انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس کے اوپر ان کی سفارشات کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاک افوان جو بارڈر اس کو بند کرنا چاہیے اور اس کے اور بھی وجوہات تھی وہ وجوہات کیا تھی کہ اس وقت پاک فوجن یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان کے بارڈر سے ملکہ علاقوں کے اندر جو دہشتگردوں کی پناہ گئے ہیں اور جو وہاں پر فسیلیٹیٹر بیٹھے ہوئے ہیں جو وہاں پر ہینڈلر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف ایک ایکشن کرنا تھا کاروائی کرنی تھی اور ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان نے پہلی مرتبہ افانستان کی حدود میں داخل ہو کر ان دہشتگردوں کا ٹھیکانوں کو نشانہ بنایا تھا جو پاکستان کے اندر حالیہ دہشتگردوں کے حملوں میں ملوث تھے تو میرے خیال کے مطابق پاک فوج کا جو یہ انیشیٹیو تھا انٹیلیجنس انفرمیشن کی بیسٹ کے اوپر تھا وہ ہم نے ایکشن کیا اور اس کے ہمیں نتائج بھی ملے اب جو وہاں پر ہمیں جنئی ایریس کے اندر یہاں پر ٹربل ایریہ تھا جہاں سے پاکستان کے اندر مداخلت کی جاری تھی وہاں پر کاروائی کرنے کے بعد اب انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ کی بنیاد پر ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کو کھولنا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں ہمارا دشمن تو یقینی بہت خوش ہوگا کہ یہ بارڈر بند رہنا چاہیے خصوصا ہم بھارت کی بات کریں کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ بھارت پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات یوں ہی کشیدہ رہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذہبی ثقافتی معاشی تعلقات ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ 35-40 سالوں سے ہم نے کتنے لاکوں افغان مہاجرین کا ہم نے بوجھ بر شاہند ہے لیکن اس کے ساتھ افغانستان کے اوپر ہمیں اپنا دباؤ برقرار رکھنا چاہیے کہ وہ شخصیات وہ گروپ جو پاکستان کو مطلوب ہیں وہاں پر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف ساشوں میں ملوث ہیں دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیر رہے ہیں ان کے خلاف افغانستان بھی کاروائی کریں اور پاکستان کے اندر امن سے ہی افغانستان کا منواہ بستا ہے خیر سگالی ہم لوگوں نے جو ریفیوجیز ہیں ان کا جسر آپ نے بھی فرمایا کہ بوجھ اٹھایا کتنے عرصے تک بوجھ اٹھایا آپ بھیجنے کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے یہاں بھی کئی سیاستدان سوال اٹھا رہے ہیں وہاں سے بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ ریفیوجیز کو واپس بھیجیں گے لیکن خیر سگالی تو ہم دکھاتے آئے اس کا ہم لوگوں کو کیا صلاح ملا نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ کسی بھی معاہدہ جسرہ کامران صاحب نے ب فرمایا کہ کوئی معاہدہ ہو کوئی بات ہو کوئی ایک طرح سے اشورٹی دلائی جائے کہ یہاں سے اگر کوئی اس طرح کی کاروائی ہوتی ہے تو ہم فوری طور پر کاروائی کریں گے ان لوگوں کے خلاف جو پاکستان کی سرحد یا پاکستان کے خلاف کسی طریقے سے دہشتگردی کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں یا آزائم رکھتے ہیں لیکن ایسا تو کوئی وعدہ سامنے نہیں آیا کیا ہر بار without any reason یا without any معاہدہ ہم لوگ کھول دیں سرحد یہ صحیح ہے یا یہ پاکستان پاکستان کی فورن پالیسی کی ویٹ میکس کو نہیں دکھا دی گئے انیکہ میرے خیال کے مطابق یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی کمزوری نہیں ہے بلکہ جو سرحد کھولی گئی ہے اور دوبارہ سے جو فرماستان کے ساتھ تعلقات کی کچھ بہتر ہونے کا سلسلہ شروع ہے اس کے اندر ملٹیپل فیکٹرز ہیں یہ صرف ظاہری طور پر ہمیں دکھائی دی رہے کہ صرف زرازم نے اناؤنسمنٹ کر دیا نہیں بلکہ برطانیہ کے اندر ایک بڑے وہاں پر ڈیفر تیہ کی گئی ہے کہ انہوں نے اب اتفاقے رائے سے بہتر طریقے سے آگے بڑھنا ہے دونوں نے دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کرنی ہے دہشتگردی سے دونوں نے نمٹنا ہے تو میرے خیال کے اندر وہ جو اعتماد کا فقدان تھا وہ دوارہ ڈویلپ ہوا ہے اور پاکستان کی جانب سے بھی کوشش کی گئے اور اس سے پہلے بھی اور اب بھی دوبارہ فانستان کے ساتھ افمان حکومت کے ساتھ ان لسٹوں کا ان دہشتگردوں کے ناموں کا تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف آپ کاروائی کرے ہیں آپ کو یاد ہوگا جو چند روز قبل دوبارہ فانستان میں ایک ڈرون حملہ ہوا ہے اس کے اندر وہ لوگ جو سری لنکن ٹیم پر حملے میں مطلوب تھے وہ مارے گئے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عالمی فضاء بھی اس حوالے سے ہمار ہو رہی ہے کہ جو دہشتگرد گروپ وہ گروپ جو پاکستان میں کاروائیوں میں ملویس رہے ہیں ان کے خلاف وہاں پر کاروائی کا سلسلہ شروع ہو گئے ہمیں یہ پریشر برقرار رکھنا چاہیے اور ملا فضلاللہ سمید باقی جتنے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف یا تو پاکستان کے حوالے کیے جائیں یہ ان کے خلاف وہاں پر کاروائی ہونے چاہیے یہ پریشر ہمیں افغان حکومت پر برقرار رکھنا چاہیے پریشر تو ریلیز ہو گیا نا کامران صاحب کو ایک کومنٹ دیجے گا پریشر ریلیز ہو گیا آپ نے سرحد کھول دی پریشر تو ہم لوگوں نے ڈیویلپ کیا تھا کہ یہاں کاروبار بند ہو جائے گا وہاں بہت سارے لوگوں کو نقصان ہوگا دیکھیں یہ ایشیو جو ہے اتنا سادہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان کئی دفعہ معاہدے ہوئے کئی دفعہ اگریمنٹ ہوئے کئی دفعہ یہ لگا کہ شاید حالات بہتر ہو جائیں گے لیکن حالات بہتر نہیں ہوئے صرف اسی بات کو سوچیں کہ جو افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں لندن میں ہمارے سرطار عزیز صاحب سے ملے ہیں وہ پاکستان آنا نہیں چاہتے تھے اس لیے مذاکرات کسی تیسرے ملک میں ہوئے ہیں تو یہ کہنا شاید اعتماد بڑھ رہا ہے یہ کہنا قبل از وقت ہے کیونکہ ہمیں افغانستان کی جو اس وقت حکومت ہے وہ خود بھی اندرونی انتشار کا شکار ہے تو ہماری جو پالسی ہونی چاہیے ان کی مائنڈ سیٹ کو اور ان کے جو افغانستان کے اندرونی حالات ہیں ان کو سامنے رکھ کر بنانی چاہیے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ اتنی جلدی حل ہونے والا ہے آئندہ بھی شاید خدا نہ کرے کہ افغانستان کی سرزمین سے فیسلیٹیٹر یا دہ شدگرد کے جو واقعات ہیں پاکستان میں وہ ہونے کے امکانات موجود ہیں کیونکہ افغانستان کی اپنی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس بورڈر ایریا میں جو کل ادم تحریک طالبان ہے جماعت و لہرار ہے یا دوسرے گروپ ہیں ان کے خلاف کاروائی کر سکے ایک شروعات ضرور ہے کیونکہ جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اگر تعلقات مزید خراب ہوں گے تو انٹرنیشنل فورسز تو بھی موجود ہیں نا وہاں امریکی فورسز بھی ہیں برطانوی فورسز بھی ہیں تو ان کے لیے بھی خطرہ ہے تو وہ آپ کہہ لیں کہ ایک منجمنٹ اس وقت جو ہے نا کانفلکٹ منج کرنے کی بات ہو رہی ہے اس کے ریزولوشن کی بات نہیں ہو رہی یہ سب سے بڑا پرابلم ہے اور ریزولوشن کرنا ہی سب سے امپورٹنٹ ہے لیکن ریزولوشن کی بات کریں تو اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور جہاں ہمارے لیے ریزولوشن پاس ہوتے ہیں وہاں اب یہ ریزولف کیا گیا ہے کہ کسی طریقے سے سینٹ میں اور پارلمینٹیریانز کو کس طریقے سے اور آثورٹی دی جائے کہ اپنے مند پسند افراد کو وہ سینٹ میں لاکر پارلمینٹ میں لاکر بٹھائیں اب سینٹ کے رضا ربانی صاحب کے چیئرمند کے حوالے سے ہم لوگوں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کو ایک طرح سے کھلی چھٹی دے دی گئی ہے کہ وہ جس افسر کو لانا چاہے جس پیپر لانا چاہے جتنے پیسے دینا چاہیے جتنی مرات دینا چاہے وہ دے سکتے ہیں آپ کچھ اس کو لیگل طریقے سے لے کر آ رہے ہیں سویل صاحب ہم نے کچھ دن پہلے بھی اس کو کور کیا تھا اب کیا چینج جائی ہے اس میں انہیں کہ دیکھیں وہ تو سینٹ کی فینانس کمیٹی نے انہیں اختیارات دیئے تھے جس کے تحت وہ کسی بھی شخص کو اپنے من پسند شخص کو وہ بھلے مطلوبہ صلاحیت اس کے اندر ہے یا نہیں مطلوبہ تعلیم ہے کہ نہیں کسی بھی آلہ عدے پر یعنی گریڈ سیونٹین سے گریڈ بائی سے کسی بھی عدے پر فائز کر سکتے تھے یہ ہم نے سٹوری کی تھی لیکن اب چونکہ چیئرمن سینٹ اور سینٹ کے دیگر ارکان بھی آئین کی پاسداری کی بڑی بات کرتے ہیں اب یہی بجائے کہ انہوں نے دیکھا کہ آئین کی آرٹیکل ایٹی سیونٹ کے اندر وہاں پر بھی ایک پاسداری نہیں ہو رہی یہ پاسداری تھی جب انیس سو تحترم میں آئین ای پاکستان بناتا تو اس کے اندر یہ واضح لکھا گیا تھا کہ آرٹیکل ایٹی سیونٹ کے اندر کے دونوں ایوان یہ ان کے سینٹ بھی اور قوم اسمبلی سیکریٹریٹ یہ اپنے ایمپلائیز کی اپوائنٹمنٹ سے متعلق اپنا ایک قانون بنائیں گے اور اس کے رولز بھی بنائیں گے لیکن آپ بھی حیران ہوں گے چونکہ یہ جو دونوں ہاؤس کی جو فنانس کے میٹیز ہیں وہ آرٹیکل ایٹی ایٹ کے تحت قائم ہوتی ہیں ان کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ وہ سپیکر قوم اسمبلی اور سٹیرمنٹ سینٹ پر اتنے اختیارات دے دیتی ہیں کہ جو کچھ وہ مرضی کریں جس کی وجہ سے آج تک اس آرٹیکل ایٹی سیون کی روشنی میں نہ قانون بن سکا تھا نہ قوائد صدر پاکستان کے سے ایک رود بنائے گئے تھے ایڈھاک بنیادوں پر کام چلتا اب بھی لاکر دو سال کی مشاورت کے بعد نہ صرف پیپلز پارٹی بلکہ حکومت سمیت تمام اپوزیشن ارکان کے ممبران جن کے نام اس بل میں موجود ہیں انہوں نے گزشتہ افتہ ایک بل پیش کیا سینٹ میں اور سینٹ نے یہ منظور کر دیا یہ بل کیا ہے یہ بل ہے سینٹ سرویسی زیک دو ہزار سترہ اس کے تحت اب چیئرمن سینٹ اور سینٹ کے راکین جو جس کو بعد میں رولز کے تحت کوئی کمیٹی بنائیں گے جس شخص کو بھی چاہیں گے اس کا تقرر کر سکیں گے اس کے اپوائنٹمنٹس کے مطلق تمام طریقہ کار کو طے کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہاں چیئرمن سینٹ کو وہ میرہ ذربانی اب ہیں اس کے بعد مستقبل میں جو بھی آئے گا چیئرمن سینٹ کو وفاقی حکومت کے اختیارات تفمیز کر دی گئے ہیں اس بل کے تحت اس کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جو کلرکس آف پارلیمنٹ یہ موجودہ چیئرمن رضا ربانی صاحب نے کچھ عرصہ قبل ان کو متعارف کرایا تھا کراچی سے تقریباً تیس سٹوڈنٹس کو لائے گیا تھا مختلف یونیورسٹیوں سے انہیں کلرکس آف پارلیمنٹ کے طور کے اوپر اپوائنٹ کیا گیا بسیکلی کنسیپ یہ تھا کہ ان کی انٹرنشپ کروائے جائے ان کی ٹریننگ کروائے جائے کہ پارلیمن یا مور کیسے چلتے ہیں اب اس بل کے اندر جو موجودہ کلرکس آف پارلیمنٹس ہیں ان کو آلہ عدوں پر گرین سیونٹین کے اندر تقرور کیا جا سکے گا اس قانون کے منظور ہونے کے بعد یا بھی قومی اسمبلی سے بھی منظور ہو جائے گا اب کوئی مردی سے یا کوئی کرائیٹیریا ہے صاحب کرائیٹیریا کچھ نہیں ہے چیئرمن سینٹ کو جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ فنانس کمیٹی پہلے ہی لا مطنہی لا محدود اختیارات دے چکی ہے کہ وہ جس شخص کو مرضی چاہیں اگر اس کی مطلوبہ تعلیم ہے یا نہیں وہ مطلوبہ تجربے کے حامل ہیں یا نہیں وہ اس کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں اب جب یہ قانون بن جائے گا تو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی وہ جس کو مرضی چاہیں وہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں اور جو کراچی کے سپیشلی سینٹ سے لائے گئی جو نوجوان ہے جو صرف اس وقت کلرس اور پارلیمنٹس کے طور کے اوپر کام کر رہے ہیں انہیں ساٹھ ہزار پر مہانہ ایک وظیفہ بھی دیا جا رہا ہے انہیں مستقل کر دیا جائے گا آگے سنیے صرف یہی نہیں بلکہ اب یہ کہا گیا کہ یہ جو لوگ جب یہ قانون نافذ ہو جائے گا اس کے بعد جو بھی تقریر عمل میں لائے جائے گی اور ایسے لوگ جو پہلے کسی پوشٹ پر موجود ہیں ان کو پرموٹ کر کے ایک نئے عدے پر تقرر کیا جائے اس کے ساتھ آپ جتنے بھی افسران کا تقرر ہوگا یہ جو ملازمین ہوگئے مستقبل کے اندر اگر انہوں نے گوڈ فیت میں اچھی نیت کے ساتھ کوئی بھی کام کر دیا چیرمنٹ سینٹ نے کہا کسی اور سینٹر نے کہا اور ہم نے دیکھا کہ اس سے کوئی نقصان ہوا کوئی خرد برد ہو گئی اگر انہوں نے سہارا لیا گیا اچھی نیت کا اچھی نیت میں کام کی ہے اچھے ارادے سے کی ہے ان کے خلاف نئے بھی ایف آئیے کوئی کاروائی نہیں کر سکے گی اچھا ذرا آرٹیکل ایٹی سیون کی بات کر لیتے ہیں میرے سامنے کھلا ہوا ہے سیکرٹیریٹس آف مجلس شورہ یعنی پارلمنٹ کی بات کی گئی ہے کہ مجلس شورہ پارلمنٹ می بھی لاو ریگلیٹر دریکروٹمنٹ اب کامران صاحب اب یہ کانون تو بنانا تھا لیکن جو کانون بنا اس کے پر حیرت ہوتی ہے کہ یہ کانون ہے یا لاکانونیت پھیلانے کا ایک اور طریقہ یعنی آپ نے استثناء دے دی ایک طرح سے نیب اور ایف آئیے کاروائی نہیں کر سکتی کیا یہاں کرپشن صرف چھوٹی پکڑی جائے گی چھوٹا کرپٹ انسان ہے وہی صرف پکڑا جائے گا یا جو سینٹرز ہیں سیکرٹیریٹ کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کو بھی کوئی ہاتھ ڈالا جا سکیا دیکھیں یہ بنیادی طور پر ریفلیکشن ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم رہا ہے کہ ایک ڈسکرمنیشن جو ہے یہ مجھے تو سن کے اور یہ دیکھ کے اتنی حیرانی ہو رہی ہے کہ اس ملک میں کتنے قوانین ہیں اگر آپ دیکھیں کہ یہ سب سے بڑی ڈسکرمنیشن ہے کہ ایک طرف جو سیونٹین گریڈ کے جو آفیسرز ہیں وہ ایک کمپیٹیو ایکزام دے کے آتے ہیں اور دوسری طرف یہ آپ کا محول ہے کہ ایک شخص کو آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے کسی کو بھی اٹھا کے آپ لگا دیں اور نہ صرف یہ یہ ایک مجھے اور بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ ایک ہی ادارے میں اگر ایک سیونٹین گریڈ کا بندہ کام کر ہے اس کی مرات اور اگر کسی دوسرے دیپارٹمنٹ میں کام کر ہے اس کی مرات میں زمین اسمان کا فرق ہے یہ جو سب سے بڑا ہمارا پرابلم ہے کہ ایک ہی ملک ہے ایک ہی قانون ہونا چاہیے لیکن ہر کسی نے وہ کہہ لیں کہ اپنی ایک ڈیڑھ انچ کی مصرد بنائی ہوئی ہے اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے اور یہ میرا خیال میں ہم جہمہوریت کی بات کرتے ہیں یہ جہمہوریت میں جو مفاد پرست طولہ ہے صرف اپنے انٹریسٹ کو دیکھتا ہے یہ ایک بہت آپ کہہ لیں علمناک قسم کی بات ہے ہونا تو یہی چاہیے کہ اکروس تا بورڈ ایک ہی قانون ہونا چاہیے اگر ایک سیونٹین گریڈ کا شخص جو ہے اس کے لیے ایک میار ہے کہ وہ اس کو ایک خاص پروسس سے گزر کر کے جائے گا تو وہی میار جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ہونا چاہیے انہی کا ہی تھوڑ سا تھوڑ سا یہ بھی سننیجیے گا صرف یہ نہیں بلکہ اس کے اندر ایک یہ بھی شک حامل کی گئی ہے کہ سینٹ سیکریٹریٹ کے وسیطر مفاد میں کسی بھی ریٹائر شخص کو دوبارہ چیئرمن سینٹ جو بھی ہوں گے انہیں تقرر کر سکتے ہیں اچھا ابھی کچھ عرصہ قبل ہم نے سٹوری کی تھی کہ سینٹ کے ایڈیشنل سیکریٹری مسرط عباس جو ایک نیب نے ان کے خلاف کاروائی شروع کی تھی سینٹ سیکریٹریٹ کی ایمپلائیز کی کاروائیز کی کاروائیز سوسائیٹی تھی اس کے اندر کرپشن کا کیس تھا وہ نیب کے اندر کاروائی کا فیس کر رہے ہیں اب بستقبل کے اندر ایسی لوگوں کو کاروائی سے بچانے کے لیے آپ استثناء بھی دے رہے ہیں اور اس کے بعد اسی شخص کو جو نیب میں کرپشن کی کاروائی بھگت رہے تھے انہیں آپ نے سات سے آٹھ ماہ تک ان کی سرویسز کو ایکسٹینڈ بھی کیا اب دوبارہ اس قانون کے اندر لارہے ہیں کہ سینٹ سیکریٹریٹ کے وسیط اور مفاد میں جس شخص کو بھی جائیں گے اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ری اپوائنٹ کیا جا سکے گا یہ اس کے ساتھ اگر کسی جگہ پر کوئی امبیگوٹی ہے اس کی تشریح کا اختیار بھی چیرمنٹ سینٹ کو دے دیا گیا جس کو مرضی لگائیں جس مرضی کنڈیشن میں لگائیں سارے اختیارات چیرمنٹ سینٹ کے پاس ہوں گے یہ جمہوریت کا حسن ہے وہ تو جمہوریت کے لیے اکثر آپ دیدہ ہو جایا کرتے ہیں یہ بڑی حیران کن بات ہے کبھی ملٹری کورٹس پر بھی پھر بھی ان کا بیان سامنے آیا مطلب وہ اس طرح سے بڑے بولڈ ہیں بڑے انلائک جو پہلے چیرمنٹ رہے ہیں سینٹ کے تو وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور ان کی طرف سے اپنے آپ کو بظاہر وہ کہتے ہیں کہ بڑے اصول پسند آدمی ہیں اس طرح کے قانون کی حمایت کرنا یہ یقیناً ایک لمحے فکر ہے لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ جب ہمارے سیاستدانوں کے اپنے مفادات کی بات آتی ہے تو پھر ان کے اصول ان کی جو بھی پراریٹیز ہیں وہ ایک طرف ہوتی ہیں تو اپنے مفادات کو یقیناً وہ سامنے رکھتے ہیں اور یہ قانون بھی قرآن صاحب چیرمنٹ سینٹے بھی بک لکھے انویزیبل پیپل آف پاکستان اس کے اندر انہوں نے کچھ چیزوں کو ہائلائٹ کرنے کوشی کیا تو مجھے لگتا ہے کہ انہیں یہ بھی بتانا چاہے کہ سینٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے اندر بھی کونس انویزیبل پیپل ہیں جو اس طرح کی کام کروا رہے ہیں جن کے اوپر ہی سارے اب انویزیبل پیپل کی جگہ آپ نے خود ہی چھوڑ دی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی اٹھ کر کل کو ہم جرنلسٹ جو ہے سوال اٹھائیں گے کہ آپ نے کس طریقے سے تخرری کی کیا کرائیٹیریا تھا کیا نہیں تھا یہ لوپول چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ لوپول چھوڑا گیا تو ہم سوالات بھی اٹھیں گے آنے والے وقتوں میں بھی اٹھیں گے لیکن آپ کو ایک خبر دیتے اور خبر یہ ہے کہ نیپرا نے ایک یونٹ فی یونٹ ساڑھے تین روپے کا ڈیفرنس ڈالا ہے وہ ڈیفرنس کانا ڈالا ہے آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ بڑھایا یہ ہے کم تو ہونے سے رہا لیکن خوشکبری ہے کراچی کے رہنے والوں کے لیے کہ یہ کم کیا گیا کم ہی ہوا کرتا ہے کہ کم ہی آیا زیادہ تر تو ہم یہی سنتے ہیں کہ جی قیمتیں پھر بڑھ گئنی ہیں کیوں کم کیا ہے اور اس کمی کی منظوری کی نتیجے میں کیا الیکٹک کو سلانہ اٹھالیس ار ارپے کی وصولی کا انہوں نے راستہ روک دیا ہے اب یوں سمجھئے کہ کیا الیکٹک جو ارسلانہ ارگوں ارپے اضافی وصول کر رہی تھی تیریف کے مد میں یعنی وہ سب شڑی کی ذریعے وفاقی حکومہ سے حاصل کرتی تھی نیپرا نے اب اس فیصلے کے تحت ان کا یہ راستہ روک دیا یہ ماجرہ ہے کیا یہ ہے کہ کیا الیکٹک واحد پاکستان کی کمپنی ہے جو بجلی کی پیداوار بھی کرتی ہے تقسیم بھی اور ترسیل بھی نیپرا نے اس کا تحریف سات سال کے لیے منظور کیا تھا دو ہزار نو میں جب پاکستان پیپلسٹ پارٹی کا دور تھا اور انہوں نے کیا الیکٹک جو پہلے گروپ تھا الجماعہ انہوں نے ابراج گروپ کو فروخت کیا تھا ایک آفشور کمپنی کے ذریعے ڈیل ہوئی تھی سات سال کا اس کا ملٹیئر ٹیریف منظور کیا گیا تھا اور یہ واحد کمپنی تھی جس کی ٹرم گرنڈ کریشن سات سال کے لیے منظور کی گئی تھی اس کے اندر ایسے لکونیز چھوڑے گئے تھے ایسے کشنز رکھے گئے تھے کہ کیا الیکٹک نے بتانے والے بتا کے بتاتے ہیں کہ انہوں نے اربو اوپے کا منافع کمائے اربو اوپے وصول کیے ہیں ارتالیس ارب سال ارتالیس ارب سال ارتالیس ارب اے تو اب یہ ایمپیکٹ اس کا ایڈیشنل سامنے آیا ہے اچھا یہ جو اس وقت دوہزاب نو میں ان کو ڈیفرنڈ مراد دی گئی تھی ان کو ٹیریف کی جو مختلف سات سال کے لیے فکس کیا گیا تھا کہ اس کو دوبارہ کم نہیں کیا جائے گا اس کا مقصد یہ تھا کہ کیا الیکٹک بجلی کی پیداوار بجلی کی تقسیم اور بجلی کی ترسیل کے اندر دو سو تشینتیس اربو اروپے کی سرمایہ کاری کرے گی لیکن نیپرا حکام کے مطابق وہ مطلوبہ سرمایہ کاری نہیں کی بلکہ انہوں نے بہت زیادہ منافع کمائیا سات سال کرسہ پورا ہوا ہے اب مزید آئندہ سات سال کے لیے نیپرا نے نیا ٹیریف منظور کی ہے جو کہ پہلے پندر روپے ستاون پیسے فی جنٹ تھا اب بار روپے سات پیسے فی جنٹ کر دیا گیا جس کے نتیجے میں اب وفاقی حکومت کے لیکٹی کو سلانہ اٹھالیس اربو اروپے کی کم سبچڑی دے گی یہ وہ حقائق ہیں جو کہ نیپرا کے فیصلے کے ساتھ بات سامنے آئے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کے لیکٹی ایک تو اضافی تیریف وصول کر رہی تھی جو کراچی کے بجلی سارف ان سے کامران صاحب ان سے میٹر رینٹ الگ وصول کیا جاتا تھا نیپرا نے کہا کہ یہ غلط ہے اور فوری طور کے اوپر میٹا رینٹ کی وصولی بھی روگ دی گئی ہے اس کے ساتھ جب آپ بجلی کا نیا کنیکشن حاصل کرتے ہیں تو اس کے اوپر سیکیورٹی ڈیپوزٹ ہوتا ہے وہ بینکس میں رکھتی ہے کیا الیکٹیک اس کے اوپر پرافٹ کماری تھی اب یہ فیصلہ ہے کہ جو آپ اپنے بجلی سارفین سے گھرے لوں یا سنتی ان سے جو سیکیورٹی ڈیپوزٹ حاصل کریں گے بینک میں رکھیں گے وہ انٹرسٹ آپ سارفین کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے ساتھ میں آخری پوائنٹ یہ کلیر کرنا چاہوں گا کہ میں بھی کیونکہ کیا الیکٹیک کا تیریف ابھی بھی زیادہ جو ملک بھر کے اندر نافذ ہے یہ کراٹی کے سارفین کے لیے لیکن اب وفاقی حکومت ٹیکس پیر کی منہ سے جو کیا الیکٹیک کمپنی کو اربو روپے کی سبسڈی دیتی تھی یعنی اٹھالیس روپے اس کو سلانہ دا نہیں کرنا پڑے چھیک صحیح ہے اچھا کامران صاحب یہاں وہ پھر بات آ جاتی ہے کہ جب جس ٹائم پر اس کو پرائیوٹائز کیا گیا کہ الیکٹرک کو تو حکومت تھی پیپلز پارٹی کی پھر نام یہ بھی آتا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کا اسی جماعت سے تعلق بھی ہے دیفنیٹلی کچھ شیئرز بھی ہیں اور پھر شیئرز ہیں تو پھر لیوریٹس تو دینی پڑتی ہے اس طرح کی باتیں بھی ایک حکومت فیصلہ کرتی ہے اور اس کے بعد پھر سات سال لگتے ہیں اس فیصلے کو ریوریٹس کیا جاتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی جیب سے ایکسٹرا پیسے دے رہے تھے ان کا کیا مطابع ہے کیا ان کی کوئی ریمیڈی ہے یہ سب سے بڑی علمناک بات ہے کہ وہ لوگ جو اپنے عام جو سارفین ہیں جو پیسے دے چکے ہیں کیا کوئی ایسی ریمیڈی ہے کہ اس نیپرا کے فیصلے کے بعد کہ وہ پیسے ان کو واپس لوٹائے جائیں یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پر لوگ آتے ہیں اربون اوپے کی کرپشن ہوتی ہے اس کے بعد کچھ چیکس انڈ بیلنسز نہیں ہیں اور کوئی آپ کہلیں کہ اکاؤنٹی بلیٹی نہیں ہے اگر اکاؤنٹی بلیٹی ہو ایسے لوگ جنہوں نے یہ اتنے عرصے سے لوگوں کو بے وکوف بنا رہے تھے اگر ایسا نظام موجود ہو کہ جہاں پر لوگوں کو کٹیرے میں لائے جا سکے تو آئیم شور کہ دوبارہ کبھی ایسا نہ ہو اب کیا پتا کہ اگلی دفعہ پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئے پھر اس کو ریوائز کر کے پھر اسی طرح کی ٹرمز وہ دے دیں تو یہ وفاقی حکومت نے اس لیے فیصلہ کیا کیونکہ ابھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے اور ان کے شاید اس طرح سے انٹریسٹ نہیں ہیں تو شاید انہوں نے یہ ڈیسیجن لی ہے تو کل اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے تو پھر شاید اگر ان کا کوئی اور مفاد ہوگا تو اسی طرح سے وہ کوئی ڈیفرنٹ فیصلہ کریں گے لیکن سب سے جو اس سارے عمل میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ عام سارف کو ہو رہا ہے اور کراچی میں آپ کو بتا ہے کہ بجلی کا بہت بڑا پروبلم ہے اور وہاں پر عام لوگوں کو یہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور میرا سب سے بڑا ایمفیسز اسی پی ہے کہ کوئی ایسا ضرور قانون یا اقدام ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو اپنی پاکٹ سے ایکسٹرا پے کر رہے تھے اٹلیسٹ ان کے لیے کوئی ریمیڈی ہونے چاہیے اور وہ لوگ جو اس سارے عمل میں ریسپانسبل ہیں جو غلط فیصلے کی ہیں ان کو ضرور کٹیرے میں لانا چاہیے اس کے طرح اور باری پورٹنٹ ہے کہ الیکٹرک ایک ارینجمنٹ ہو چکا تھا ایک اور آف شور کمپنی جو کو فروخت کرنے کے لیے کیا الیکٹرک کے شیئرز ڈیل ہو چکی تھی شنگائی الیکٹرک کمپنی کے ساتھ تو میں نے چیک کیا کہ اب یہ ٹیریف کم کر دی گئے چونکہ بڑتالیس ار روپے اضافی آپ کمان نہیں سکیں گے تو چائنیز کمپنی اس کو کیسے چلا پائے گی اگر یہ ڈیل فائنل ہو گئی تو مجھے بتایا گیا کہ چائنیز کمپنی نے نیپرا میں اندر یہ اس بات کا اقرار کیا تھا جب چند روز سمات ہوئی کہ نیپرا بھلے ٹیریف کم کر دے ہمیں اس کے اوپر کوئی کنسر نہیں ہے ہم کم ٹیریف کے اوپر بھی کیا الیکٹرک کے نظام کو چلانے کو تیار ہیں تو یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے کہ کیا الیکٹرک بہت زیادہ پیسہ بنا رہی تھی اس کے ساتھ کیا الیکٹرک کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم تمہارے گئے نیپرا نے بہت غلط ہی اقدام کیا اور ایک مناقفے میں چلنے والی کمپنی کو انہوں نے تباہ کر دیئے خسارے میں ڈال دیئے اب وہ تیاری کر رہے ہیں کہ نیپرا کے فیصلے خلاف کراچی یا سندھ آئی کورٹ سے رجوع کر کے کوئی امتناہ حاصل کیا جائے اور دوبارہ کیس لڑا جائے یا نیپرا میں ریویو دائر کیا جائے کہ ہمارے ٹیریف کو بڑھائیں جو وعدے کیئے تھے کہ الیکٹرک نے وہ تو وہ پورے نہیں کر سکے جو وعدے عوام سے کیے گئے تھے اس کی بدلے کے اندر ملا کیا کہ وہ علاقے جو اٹلیس پیمنٹ کرتے تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹلیس پیمنٹ کرنے والے علاقوں کے اندر لوڈ شیڈنگ کم ہوگی وہ بھی آٹھ آٹھ نوانو گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت کرتے رہے کراچی کے اندر ٹیریف اتنا ملتا رہا اب آپ ذرا بریک میں ہمیں جانا ہے بریک میں ذرا یہ کیلکیلیٹ کریے گا کہ اٹلیس سرب روپے سالانا سات سال کتنے پیسے بنے جتنا منافع بنا رہی تھی کہ الیکٹرک اور پھر خود ہی سوچ لیجے کہ کراچی کے عوام سے انصاف ہوا یا نہیں ہوا بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے شوک کو کنٹینیو کریں ناظرین ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ 2014 یہ سندھ کا ایک ایک ایکٹ ہے جو کہ 24 فروری کو سندھ اسیمبلی سے پاس ہوا 2014 میں لیکن تین سال گزر گئے اس کا نفاظ کتنا ہوا اور پھر دیفنیٹلی سٹانفورڈ ڈیٹرن مراد علی شاہ صاحب نے آ کر کیا تبدیلی کر دی ہم لوگ دیکھتے ہیں سندھ کے اندر ہیلتھ کا کیا حال ہے اور اس کے بعد پھر سوال کرتے ہیں وہ ایکٹ جس کے سیکشن 1 کے سب سیکشن 3 کے اندر لکھا ہوا ہے it shall come into force at once یعنی فوری طور پر اس کو لاغو کیا جائے گا تین سال گزرنے کے باوجود بھی وہ فوری نہیں آیا کامران صاحب سہت کا حال ہم سندھ کے اندر دیکھتے ہیں اور پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ قوانین بنا دیے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کے لئے قانون ہونا چاہیے اس کے لئے قانون ہونا چاہیے قوانین بنا دیتے ہیں implementation کوئی نظر نہیں آتی ہے کیسا قانون جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فوری طور پر لاغو کریں وہ تین سال کے بعد بھی لاغو نہیں ہوتا اچھا آپ نے یہ سندھ کے حوالے سے بات کی تو مجھے کل ہی میں سوشل میڈیا پر ایک کسی نے تصویر شیئر کی ہوئی تھی تو ایک طرف مہنجہ دوڑوں کی پکچر تھی اور ایک طرف لڑکانہ کی ہزاروں سال پہلے اور آج اور اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں تھا تو یہ حال ہے جو سندھ کی گورنمنٹ ہے years after years پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ وہاں پہ رہی ہے اور یہ سائن تو ابھی آئیں ایسے پہلے جو اصلی والے سائن تھے وہ اصل میں ان کے دور میں یہ اپروو ہوا اور وہ ان کے بارے میں سارے جانتے ہیں کہ ان کی کیا پرائرٹیز تھی تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی جب ایک ہی حکومت صوبے میں years after year آپ کو گورنمنٹ ملے اور عوام کی اوپر آپ ناخرش کریں اگر آپ دوسرے صوبوں کے مقابلے میں دیکھیں تو سندھ میں بہت برے حالات ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سندھ کے لوگ اس کے باوجود انہی لوگوں کو دوبارہ کیسے منتخب کرتے ہیں یہ بہت بڑا علمیہ ہے کیونکہ اگر آپ لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں اسی لیے دیتے ہیں کہ آپ کی لائف چلیں اوور نائٹ تو چینج نہ ہو لیکن ایک دو چار پانچ دس سال میں کوئی بہتری تو آئے لیکن آپ کے حالات وہی ہیں جو مونجو دوڑوال بے حالات زیادہ بہتر تھے تو اس میں کیا کیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ پھر ان کو متخب کرتے ہیں تو شاید وہ کیوں کر کے کام کریں گے ان کے پاس سبسٹیٹوٹ کیا ہے کامران صاحب نہیں سبسٹیٹوٹ تو ہم سبسٹیٹوٹ کی بات کرتے ہیں کرنا چاہیے انہیں سبسٹیٹوٹ کے لوگوں میں یا لیکن ہمارے ہاں سندھ کے اندر جو سب سے بڑی پرابلم ہے ابھی بھی وہاں پر ایک وہ غلامانہ قسم کی منٹیلٹی چل رہی ہے کہ لوگوں کو جو ہاری کا بیٹا ہے یا مزارے کا بیٹا ہے اس کو پڑھنے نہیں دیا جاتا جب آپ میں ایجوکیشن آئے گی جب آپ کو ایویرنس آئے گی ایکسپوزر ملے گا تو یقیناً ان چیزوں کو آپ ڈیفرنشیٹ کریں گے ابھی بھی ہمارے ہاں وہ پیری مریدی اور ان کی بیس کے اوپر لوگ بچارے ووٹ دیتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو منتخب ہوتے ہیں اپنی یاشیوں میں تو یقیناً مصروف رہتے ہیں اور جو بنیادی جو صحت جو ہے ایک بنیادی مسئلہ ہے اور ہم دیکھتے رہے ہیں اتھر میں بھی کیا کچھ ہوتا رہا اور اس کے اوپر کیا سائن صاحب کے بیان آتے رہے تو وہ اتنی ایک اپتی ہے کہ مجھے تو حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں اور کس صدی میں رہ رہے ہیں کہ لوگوں میں کوئی خوف خدا بھی نہیں ہے کہ کم از کم چلیں آپ نے اپنے پیسے بنانے ہیں بنائیں بات کم از کم آپ کے اندر خوف خدا تو ہونی چاہیے کہ لوگ بیچارے جو بیسک آپ کی نیسیسٹیز ہیں آپ کو کوئی ایک دو ربے کی گولی میسر نہیں اس کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں یہ بہت شربناک بات ہے میرے لیے چاہیے سہل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ سندھ کے اندر تھر کے حال ہم لوگوں نے دیکھے آج بھی تھر کے اندر کو بہتر حال نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بہت زیادہ صحت کے وہاں کوئی ہسپتال بن گئے یا بہت زیادہ ڈاکٹرز آ گئے وہاں تو ایون حاضری کا مسئلہ بنا ہوتا ہے لیکن یہ ایک قانون آپ نے بنا دیا اس قانون کو تو کم از کم لاغو کرا دیجئے کہ ایک بیسک ہیلتھ ایس ای بیسک رائٹ کونسٹیٹوشنلی ہمارا ایک رائٹ ہے آرٹکل آٹھ سے دے کر آرٹکل اٹھائیس تک ہمارے بتا تو دیئے گا کہ ہماری یہ رائٹس ہیں یہ رائٹس ملیں گے کب بالخصوص سندھ کی عوام کو نیکہ آپ نے قانون اور قانون کی نفاظ کی بات کی قانون کی نفاظ کی بات اور سندھ کے اندر کرنا ہو اور کراچی میں آپ نے کرنا اور وہاں پر بس پارٹی بیٹھی ہو تو انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے صرف صحت ہی نہیں دیگر شعب ہوگے ہم دیکھیں تو وہاں پر سندھ میں بری صورتحال ہے جہاں قانون پہلے سے موجود ہیں وہاں پر ہمارے سامنے کہ ان کا نفاظ کتنا کیا جاتا ہے تلیم کا شعبہ ہو ہم ٹریفک کے بات کرتے ہیں دیگر کوئی بھی شعبے وہاں پر ہم نے دیکھا کہ قوانین موجود ہیں لیکن عمل درامد صفر ہے اب ہیلتھ کیئر کمیشن کی جو اپنے بات کی جو اس نے ایک بڑا کام تھا اور عوام کی صحت کے لیے ناگزیر تھا تین سال گزر گئے اس کے ایک کے اوپر سائن ہو چکے ہیں امپلیمنٹیشن یہ ہو پا رہی جب امپلیمنٹیشن کا شروع ہوگا تو پھر بھی ایسی ایسی کہانیاں سامنے آئیں گی کہ آپ اور ہم سب سن کر حران ہوگے بہت احسوس ہوتا ہے بلاول بھٹو بھی آ کر بیٹھے ہوئے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ ان کی سیاست کو کنگ چیلنجز کا سامنے ہے آگے بڑھنے کوشش کر رہے ہیں مختلف پروگرامے میں ہم نے بات کی کہ آپ خدارہ سندھ کی اوپر توجہ دے لیجئے صحت اور تلیم کی اوپر آپ توجہ دے لیجئے تو وہاں کے لوگ کچھ سکھ کا سانس ملے گا جنہوں نے آپ کو انتخاب آپ کو منتخب کیا ہم نے کچھ عرصہ قبل بھی سٹوری کی تھی کہ صرف کراچی کے اندر بلدی اعظمہ کے تیرہ ہسپٹلز ایسے ہیں جہاں پر بنیادی جو بنیادی امراض کی تشخیص اور ان کی علاج مالجے کے لیے عدویات ہی نہیں ہیں بے شمار ہسپٹلز ایسے تھے جہاں پر ای سی جی کی مشینری نہیں ہیں حالانہ بھی ہارٹ کی ہسپٹلز ہیں ای سی جی کی مشینری نہیں ہیں اور اگر کوئی ہنگامی صورتحال پیش ہو جائے کوئی حادثہ ہو جائے تو ان کے پاس ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ جو انہیں تبیم داد دینے کے لیے بھی عدویات کی کمی ہوتی ہے پیشنٹ آتے ہیں چیک اپ کر کے وہ سیمن والا واقعہ ہم لوگوں نے دیکھ لیا ہم نے دیکھا تو وزیراعہ سنس صاحب سے درخواست ہے خدا راپ اس پر توجہ دیجئے اور جو قوانین موجود ہیں اور جہاں پر تھوڑے سے فنڈ چاہیے تو ان کو پروائیڈ کریں تاکہ لوگ بھی کچھ سکھا سانس لے سکیں ان کا یہ بنیادی حق ہے بنیادی حق تو ہے وہ بنیادی حق کے بارے میں بھی سب کو پتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک جگہ پر ڈاپٹر آسیم جب جناہ ہسپتال کے اندر جاتے ہیں تو یہ کہا جاتے ہیں کہ دیکھئے جو وہاں کوئی سپسلیٹی نہیں ہے حالانکہ کراچی کے بڑے گورنمنٹ ہسپتالوں کے اندر سے وہ ایک وہ ہسپتال ہے دوسری طرف جب عوام کی ہیلک کی بات آتی ہے تو پھر یہ حال ہوتا ہے کہ تین سال گزر گئے ایک قانون پاس ہو گیا اسیملی سے وہ لاغو نہیں ہو پا رہا لیکن اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کریں گے وزارت پانی اور بجلی کی جس کے بارے میں ویسے ہی سوالات اتنے آتے ہیں کہ آپ کے دس ہزار پروجیکٹس ایسے ہیں جو کہ بننے کے لیے پڑے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہے ہیں ایسے پروجیکٹس ہیں کئی ایسے پروجیکٹس ہیں جن کی کاسٹ بڑھ چکی ہے لیکن وہ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہے ہیں لیکن ایک جگہ پر کارکردگی بہت اچھی ہے لیکن وزارت خزانہ نے ان کو منع کیا تو اس جگہ پر کارکردگی کا کونسی جگہ ہے انیقہ بلکہ صرف وزارت پانی اور بجلی نہیں بلکہ وزارت خزانہ نے تمام وفاقی وزارتوں کو اور ان کے مہت اعتداروں کو اس بات کا فبند کیا تھا جولائی دو ہزار سولہ میں کہ خزانے کی صورتحال بہتر نہیں ہے معشیت کو مختلف چیلنجز کا سامنے ہے تو یہ آسٹریٹی مید کفایت شاعری کی مہم اپنائیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے بیج آخراجات سے پرہیز کرنا ہے اور جو آپ کے بیج آخراجات ہیں ان کو کٹ کرنا ہے نئی گاڑیاں نہیں خریدنی گاڑیوں کا بے دریگ استعمال نہیں کرنا دفاتر کندر جو آپ شاہ خرچیں کرتی ہیں وہ نہیں کرنی شاہیے نہیں دینے لانچ ڈینر کا جو پورتیش احتمام کیا جاتا ہے وہ نہیں کرنا اپنی وزارتوں کے ساتھ ساتھ مہتد جو آپ کے سرکاری ادار ہیں جن کا بہت قومی خزانے پڑتے ہیں ان کے اوپر بھی اپنے رہم کرنا ہے ان احکامات کو وزارت پانی و بجلی نے خصوصی طور پر ہوا میں اڑا جیا دوسری وزارتوں کا بھی حال برا ہے بسیکلی سینٹ کے اندر یہ سوال ہو اور خاج عاصف صاحب کی جانے کی تحریری جواب جمع کروایا گیا ہے جو کہ سینٹ سیکریٹریٹ کو مصول ہو گیا ابھی آج یا کل وہ سینٹ میں ٹیبل کیا جائے گا اس میں انہوں نے بتایا کہ جو وزارت خزانہ کی جولائی دوزار سولہ کے جو احکامات تھے ان کے اوپر ہم نے تو عمل کیا کوشش کر رہے ہیں کہ خرجات مزید کم ہو لیکن حقیقت کیا ہے کامن صاحب آپ سن کر حیران ہوں گے کہ آپ کو کہا دیا کہ اپنے گاڑیوں کا غلط استعمال نہیں کرنا گاڑیاں نہیں خریدنی پورتائش کھانوں پر پیسے نہیں خرج کرنی انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنے بجٹ سے نہیں کرتے پکڑے جائیں گے کیا کیا جو آپ کے اپنے مہتہت ادارے تھے وزارت پانیو بجلی کے اسلامباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے ہم بات کریں گجرہ والا الیکٹرک سپلائی کمپنی کے بات کریں لاہور کی بات کریں نیس پاک کی بات کریں وابڈا کی بات کریں ان اداروں کی گاڑیاں لینڈ کروزر لے کر ہم نے اپنے زیر استعمال رکھی ہوئی ہیں اپنے لیے بھی اور اپنے دوست احبابوں کو بھی دی ہوئی ہے تین لینڈ کروزر وابڈا کی نیلم جیلم پن بجلی منصوبہ جو سالوں تخیر کا شکار ہے بیاسی ارپے مکمل ہونے والا منصوبہ پانچ سو ارپے تک پہنچ گئے بجلی کے سارفین اس کے اوپر ٹیکس ادا کرتے ہیں لیکن اس منصوبے کی رقم سے کروڑوں روپے کی لینڈ کروزر خرید کے وزارت پانیو بجلی کے لوگ استعمال کر رہے ہیں پیٹرول نیس پاک سے ڈلوائے جاتے ہیں وہ اگن وزارت پانیو بجلی کے ایک مہتر ادارہ پیٹرول وہاں سے ڈلوائے جاتے ہیں پورت ایش کھانے اور جو باقی مزے کیا جاتے ہیں وہ اسلامباد الیکٹک سپلائی کمپنی کے خرچ پر کیا جاتے ہیں عبید شیئر علی صاحب مرسیڈیز لی انہوں نے کیبنٹ ڈیویزن سے اب کہا کہ یہ مل تو گئی ہے لیکن اس کی حالت اچھی نہیں ہے کہ جو مجھے سوٹ کرے میں اس میں انجوائے کر سکوں گا آئس کو سے کہا اس نے ساتھ آٹھ لاکھ روپے خلاف قوائد خرچ کر کے اگل کے نو لاکھ روپے خرچ کر کے اس کو اپگریڈ کروا کے دیا اب وزارت کے اوپر کچھ خرچ وزارت نے کفائی شریف کی مہم اپنا رکھی ہے دوسری کمپنیوں کے اوپر سے آپ یہ کام کر رہے ہیں اسی طرح ایک وزارت پانیو بجلی کے ایک خکان کی گاڑی ہے بتایا کہ ایک لیکسس ہے اس کے ٹائر بڑے مہنگے ملتے ہیں گاڑی انہوں نے خرید لی لاکھ روپے کا ایک تائر ہے وہ بھی کوئی ساتھ آٹھ لاکھ روپے اس کو ٹائر تنبیل کروا کی دیئے گئے ایک تقسیم کار کمپنی سے تو یہ ارکامات پر عمل درامت اس طریقے سے ہو رہے ہیں یہ وہ ملک ہے یہ وہ کانٹری ہے جہاں ہم لوگ کرزے لے کر یہ والے پروجیکس مناتے ہیں کہ ہم لوگ کسی طریقے سے انرجی ڈیفیسٹ کو پورا کر سکے ٹرانسمیشن لائنز ہمارے یہاں ہیں نیوک خان کے زمانے سے ڈلنی ہوئے ہیں وہ آج تک چل رہی ہے اب اس طرح کے موقعے پر یہاں تو وزراء کو اسپیشلی اس طرح کی منسٹری کی وزراء کو چاہیے کہ ذرا تھوڑی سی کفائی چاری سے کام کریں تھوڑا سا ذرا خرچہ کام کریں یہ لینڈ کروزر کلچر کیا ہے کامران صاحب جوں نہیں ختم ہوئے اگر ایسا ہو جاتا تو پھر آج ہم یہ جتنے ٹاپکس ڈسکس کی ہیں تو پھر آج یہ ہو رہا ہوتا جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ یہ جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے ہم نے برطانیہ سے امپورٹ کی ہے تو میں یہ یہ تو ایک اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں تو بہت بڑے بڑے اس طرح کے سکینڈلز ہیں اگر یہی سکینڈل آپ تھوڑا سا کریں کہ یہ برطانیہ میں کوئی منسٹر ایسا کر رہا ہوتا تو میرا خیال ہے کہ وہاں کی تو گورنمنٹ چلی جاتی ہے کہ وہاں پر اتنے سٹرکٹ اگر ہم نے امپورٹ کیا ہے وہاں پر ہم وہاں پر ڈیموکرسی کی تو بات کرتے ہیں تو جو ان کی اچھی چیزیں ہیں کبھی ہم نے فالو نہیں کی کہ یہ ایک جو مس یوز آف آثورٹی ہے یہ مس یوز آف آثورٹی ہے کہ آپ کر رہے ہیں کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایک طرف لوگوں کو اور اپنی گورنمنٹ کو کوئی بے وقوف بنا رہے ہیں کہ کفائد شاری کا ایک طرف نعرہ لگایا ہے اور دوسری طرف چور دروازے سے آپ کس طرح سے جو آپ کے ماتاعت دارے ہیں ان کے فنڈز پر آپ کس طرح ان کو مس یوز کر رہے ہیں تو یہ اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ ایک مفاد پرست آپ کہہ لیں کہ ٹولہ ہے شاید سارے نہ ہو کہ یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں نا کہ جب الیکشنز بھی ہوتے ہیں ایک لیمٹ ہے کہ آپ نے اتنے پیسے خرش کرنے ہیں وہ لیمٹ ہمیشہ توڑ دی جاتی ہے اب آپ دیکھیں کہ پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر ایک شخص کو کیوں اتنا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ اس نے بہر صورت کروڑوں اربو روپے لگا کے آنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیاست ہمارے ہاں ایک بزنس ہے کہ جب آپ سیاست میں آتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے اس میں سے کیسے کروڑ لگایا تو اس میں سے کیسے اربو بنانے ہیں تو یہ بھی اسی چیز کی ریفلیکشن ہے کہ اگر یہ ہمارے سیاستدان اتنے آنسٹ ہوتے تو پھر ان چیزوں کی کیا ضرور کرتی تو اسی یہ وہ چھوڑ دروازے کرتی سنتے نا مختلف کیسی جب سپریم کورٹ میں آتے تھے ایک صادق اور امین کی بہت گونج ملتی ہے باسر تریسر کی بات کی تو میرے خیال کے مطلب جب آپ بتا رہے تھے تو میرے خیال کے مطابق اگر صادق اور امین ہونے کی بات ہے یہ بہت بیسٹ کیسی ہیں بھلے آپ نے گاڑی کے ٹائر چینج کرنے کی بات ہو یہ لینڈ کرو در غلط استعمال ہو تو یہ امین آپ نہیں رہے میرے خلال صادق اور امین تو نہیں ہوں میں یہ سجسٹ کروں گا میرے خیال میں ان کو آج بھی امینمنٹ وہ پیش ہو رہی ہے اس میں یہ نکال دینا چاہیے صادق اور امین کی جو شک ہے نا ہمارے سیاستدانوں کے لیے عمل کر نہیں سکتے تو وہ نکال دینی چاہیے میرے خیال میں پانی و بجلی کی بات کر رہے ہیں تو اگلے ٹاپک پہ بھی بڑھتے ہیں سوال اٹھائیں تو برا مان جاتے ہیں اور سوال اٹھائے کہ جرمن بینک میں وہ بڑے بڑے دعوے تھے کہ جی پانی و بجلی کی وزارت بہت زیادہ اچھی کارکردگی کر رہی ہے سرکاری پاور پلانٹ بڑے ترقی کر رہے ہیں بہت ساری اس طرح کی باتیں سنی تھی لیکن جرمن بینک نے سوال اٹھایا کہا کہ کچھ نہ کچھ گربر لیکن اس کے معاملے پر آگے دھمکایا گیا اور دھمکانے کی بات کیا ہوا جرمن بینک نے سٹینڈ لیا سوال صاحب کیا جرمن بینک نے سٹینڈ کیا لینا تھا جرمن بینک نے وہ کام کیا ہے جو اس کا لیٹر ہمیں مصول ہوئے میں تو پڑھ کر حیران رہ گیا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے یہ کیا کیوں ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے فروری کے اندر بزارت پانیو بجلی نے کروڑوں روپے کے کمپین شروع کی کہ پاور سیکٹر جو گزشتہ ادوار میں خسارے سے دو چار تھا بجلی کے سرکاری پاور پلانٹ جن کی کار کردی بہت بوری تھی خسارے میں چل رہے تھے اب وہ اربوں روپے کا منافع کمارے ہیں ان کی بجلی کے پیداوار ہم نے ڈبل کر دی ہے صورتحال بہت بہتر ہو گئی ہے جب یہ سارا سلسلہ سامنے آیا تو جرمن بینک کی ایف ڈبلیو نے جو کہ پاکستان کے پاور سیکٹر اور مختلف شروعوں کے لیے پاکستان کو کرز فرام کرتا ہے آسان شرائط کے اوپر پاور سیکٹر کے اوپر بھی کام کرتے تو انہوں نے ایک اپنی ڈوائزری جاری کی اور وزارت پانی بجلی کو انہوں نے انفارم کیا کہ آپ کی یہ اداد و شمار تمام غلط ہیں دوہزار دس کے اندر سرکاری پاور پلانٹ جتنی بجلی کی پیداوار کر رہے تھے یو ایس ریٹ کا پیسہ خرچ ہونے کے باوجود بیرون ملک سے ملنے والا پیسہ خرچ ہونے کے باوجود ان پاور پلانٹ کی جو صلاحیت ہے دوہزار دس کے مقابلے میں دوہزار سولہ میں پچاس فیصد کم رہی ہے تو آپ نے جو اداد و شمار کا جو گھورک دھندہ پیش کیا وہ درست نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی چار شیٹ تھی جس کی وجہ سے وزارت پانی بجلی کو بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑا خاجہ آسیف صاحب اور سیکٹی پانی بجلی سیخ پاؤ گئے انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم نے اتنا بڑا کام کیا ہم نے پہلی مرد پر جا کر سینے پر تاج تمغہ سے جانے کی کوشش کی اور وہ تمغہ جرمن بینک نے ہم سے چھین لیا ہر طرف سے سوالات کی بچار ہوئی اس کے بعد ذرائع کے کہتے ہیں کہ سیکٹی پانی بجلی نے یہ کیس ٹیک اپ کیا جرمن بینک کی ایف ویو کی انتظامیے کے ساتھ انہیں سٹرونگ ورڈیڈ میسی دیا گیا کہ آپ کا یہ ڈومین نہیں تھی آپ نے حکومت پاکستان کو چار چیٹ کیا ہے اگر آپ نے ہم سے معافی نہ مانگی تو ہم نہ صرف آپ کے ساتھ جو پچھلے پچاس سال سے آپ کے ساتھ تعلق ہے ہم آپ سے کرز حاصل کرتے ہیں آپ کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے آپ اسے پیسہ بناتے ہیں ہم وہ سلسلہ ختم کر دیں گے اور ہم آپ کے حلاف عالمی عدالت میں جائیں گے کہ آپ نے ہمارا وقار مجروع کی ہے جب یہ سخت میسیج انہیں کنوے کیا گیا تو جرمن بینک نے ایک معذرات کا خط لکھا ہے انہوں نے معافی مانگیا بزارت پانگیو بیجلی سے کہ جناب وہ جو آپ نے بہت اچھا پرفارن کیا ہے یہ انہوں نے نہیں کہا کہ جو ان کی ابزرویشن تھی وہ غلط ہے وہ کہتے ہیں جو خط سامنے آ گیا جو دستوے سامنے آ گئی وہ غلط ہوا اس سے آپ کا وقار مجروع ہوا بیسے کے لیے وہ جو ساری کلکولیشن تھی ہماری انٹرمنل کنزمپشن کے لیے تھی لیکن وہ آؤٹ ہو گئی اور آپ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہم آپ سے معافی مانتے ہیں ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کا جو قائن آپ کی سپورٹ ہے ہمارے ساتھ وہ جاری رہے گی آپ ہم سے قرض حاصل کرتے رہیں گے آئندہ ہم آپ کے خلاف کوئی ایسا خط نہیں لکھیں گے آپ اپنی جو ناکس کارکردگی ہے اس کو کروڑوں روپے عوام کے پیسوں سے لگا کر اس کو بہترین کارکردگی ہم چھپ رہیں گے کامران صاحب یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ گربڑ ہو رہی ہے چیزیں خراب بھی ہو رہی ہیں نقصان بھی ہو رہا ہے آپ جو مرضی بتائیے ہمارے ساتھ کاروبار کرتے رہیں آپ اپنے عوام کے ساتھ جو مرضی کریں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اندر کی چیز اندر ہی رکھیں گے یعنی ایک خط باہر آیا ہے تو اس کی کوئی اصلیت تو ہے چاہے اس کے بعد معذرت کر لی گئی ہو یقینا اور سپیشلی جب ویسے تو اگر اپوزیشن پارٹی یہ تنقید کر رہی تھی تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی ہوتی ہے تو اس کو تو حکومت کو اور وارٹرین پارٹ جو منسٹری ہے وہ پوزیٹیو بھی لینا چاہیے کہ ایک تھرڈ جو نیوٹرل بندہ ہے بائر بیٹھا ہوا ہے شاید ان کا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے پاکستان کے اندر اگر انہوں نے ایک اپجیکٹیو انیلیسز کیا ہے اور اگر آپ ملک کے ساتھ سنسیر ہیں تو ان کی جو گائیڈ لائنز ان کو فالو کریں اور یقیناً حکومت خود بھی کہتی آ رہی ہے کہ یہ جو بجلی کا مسئلہ ہے یہ انرڈی کا مسئلہ ہے یہ ان کا پیدا کردہ نہیں ہے یہ بہت عرصے سے جو ہماری حکومتیں آتی رہی ہیں ان کی وجہ سے بھی یہ پرابلم پائل اپ ہوتے رہے ہیں تو اگر ان کو پوزیٹیو بھی لے کر یہ ایک نالج کیا جائے اور جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک گریس بھی ہونا چاہیے کہ آپ ایکسیپٹ بھی کریں کہ ٹھیک ہے ہم کوشش کر رہے ہیں اس میں پرابلمز بھی ہیں اوور نائٹ پرابلمز حل نہیں ہو سکتی اور اس کو اب جو ابجیکٹیو کرٹیسزم ہے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا جائے یہی وجہ ہے کہ ہم صرف کاغذوں میں یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے راگ علاپتے رہے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور جو ایکشل جو آپ کا فوکس ہے اس پر آپ کر نہیں رہے یہی وجہ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ آئی انہوں نے پہلے تو کھا کہ چھ مہینے میں اس پرابلم کو ہم کر دیں گے پھر کاس سال میں کر دیں گے دو سال اب انہوں نے دوہزار اٹھار تک کی ڈیڈ لائن دے دی ہے اس کے بعد کیونکہ وہ چلے جائیں گے تو کس نے پھر پوچھنا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اگر آپ کا فوکس صرف اس بات پہ ہے کہ چند لوگ بیٹھ کے یا اس طرح کے ادارے صرف آپ کے حق میں لکھیں آپ کی تعریف کریں بے شک آپ جو مرضی کریں تو پھر ایسے ہی ہوگا یہ تو ہم جنرون بینک کی بات کر رہے نا ان کی بات پہ آپ برا مان گئے جب کچھ دن گزرے ہیں انہیں جنرون بینک کے خط آنے سے دور اس پہلے آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں جب سرکولر ڈیڈ کا معاملہ سامنے ہے آپ کہتے ہیں ہم نے منافع میں بدل دی ہے صورتحال بہت بہتر ہے ریاستی زمانتے جب انوک کی چودہ کمپنیوں نے پاکستان کی بہت تظلیل ہوئی انسیلٹ ہوئی عالمی سطح کی اوپر وزارت خزانہ نے انکواری شروع کر دیا کہ پچھلے تین چار سال سے وزارت پانجو بگیلی نے کیسے عداد و شمار کا گورک دندہ بچھایا ہوتا کہ سب اچھا ہے کمپیننگ چل رہی ہے کہ پاور سیکٹر خسارے سے پروفٹ میں نکل گیا تو پتہ چلا جب ساری ورکنگ سامنے آئی جب انکواری کی گئی پتہ چلا کہ سات سو اور اپرے کے خسارے کا سامن ہے چار سو گردشی کرد ہے تین سو کا اور کرد ایک سرکاری کپنی میں موجود ہے جو منسٹری تو گورنمنٹ پہ آتی ہے کہ فائننس منسٹری کے اگر کہہ رہی ہے اس کا مطلب ہے آپ کے ماتحط ہی ہے گورنمنٹ کے ماتحط ہے تو آلٹیمیٹ ریسپونسٹی بلیٹی گورنمنٹ پہ آتی ہے ہمیں خمارے خواہد آسف صاحب بھی اس بات کو مان لینا چاہیے چلیے اگر یہ دیکھا جائے کہ ہمارے پاس جتنے منصوبے ہیں وہ نہیں کو فل کپیسٹی کے اوپر چلا لیا جائے تو ہمارے ملک کی ریکوائرمنٹ جتنی بجلی کی ہے وہ پوری ہو سکتی ہے لیکن اصل مسئلہ ترسیل کا بھی تو ہے اگر آپ بجلی کے گھر لگاتے چلے جائیں گے اور ترسیل کا معاملہ حل نہیں کریں گے تو پھر کس طریقے سے تمام مسئلہ حل ہوگا کس طریقے سے لوڈ شیئیڈنگ ختم ہوگی اور اگر کوئی تنقید کر ہی لیتا ہے تو اسے پوزیٹیو کرٹیسزم کی طرح لیجئے اور ان چیزوں کو بہتر کرنے کی ٹرائک کریے ہمارے آج کے شروع سے اتنے ہمیں پیڈبیک ضرور دیجئے گا باقبر سب کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ و ناصر